اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو یہاں کی لائف کا ایک ایسی element بتاؤں گا جو ہمارے ہاں جو ہے نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جب بارشیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ سڑکوں پر پانی وغیر بھراتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر اس کا انتظام کس کس طریقے سے ہوتا ہے یہ جو آپ ایک ساری زمین دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایک اکڑ کے آس پاس زمین ہے اور یہ اسی لئے چھوڑی گئی ہے کہ یہاں پہ جگہ جگہ ویسے تو ریٹینشن پانڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جب نالوں میں بہت زیادہ یا پائپس میں بہت زیادہ پانی بھر جاتا ہے تو پھر ریٹینشن پانڈز میں چھوڑا جاتا ہے اور جب ریٹینشن پانڈز بھی بہت زیادہ بھر جائیں تو اس طرح کی جو زمینیں ہوتی ہیں یہ خاص طور پر گھروں کے درمیان چھوڑی جاتے ہیں جس میں بارش کا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ بھر جاتی ہیں بارش کے دنوں میں اگر باقی سسٹم ہول نہ کر سکے پانی کو پھر جب باقی سسٹم کلیر ہوتا ہے تو یہاں سے بھی پانی جا آپ دیکھ سکتے ہیں ان بڑے بڑے ان کے تھروں جو ہے وہ کلیر ہوتا رہتا ہے اور اس طرح جو ہے سڑکوں پہ پانی نہیں بھرتا اور یہ پانی جو ہے یہ ایک پروسس کے تھروں جو ہے اس کو ٹریٹ کر کے لیک کے اندر دال دیا جاتا ہے یا لیک سے نکال کے پھر ٹریٹ کیا جاتا ہے whatever is the process لیکن اس طرح جو ہے پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ سڑکیں پانی سے نہ بھریں لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت شدید بارشیں ہو جائیں اگر بہت زیادہ شدید بارش ہو جائیں تو یہ بھی بھر جاتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کئی سال پہلے اس طرح کی بارشیں ہوئی تھیں کہ اس طرح کے پانڈ بھی بھر گئے تھے اور بھر کے ان کے باہر پانی آنا شروع ہو گیا لیکن ایسے کم ہوتا ہے اور اگر بارشیں نہ ہوں تو پھر یہ پانڈ خوشک رہتے ہیں اور کبھی کبھی یہاں پر اب دیکھیں نا جب سردیاں آتی ہیں تو یہاں برف آ جاتی ہے تو برف آتی ہے تو بچے یہاں پہ پھر سنو سلائڈنگ کرتے ہیں وہ اپنے چیزیں لے کے آ جاتے ہیں جاتی ہے اور مجھے یاد ہے کئی سال پہلے یہاں پہ میں نے کرکٹ بھی کھیلی تھی آپ سے کوئی آپ سمجھ لیں سترہ سولہ سترہ سال پہلے کہ کئی اور کھیلنے کی جگہ نہیں تھی تو ہم نے کہا چلو یہ خالی بڑا ہے یہاں کھیلتے ہیں تو ابھی تو خیر اس کا ذرا کافی خراب حال ہو گیا ہے اس وقت ایسے تھا نہیں نیا نیا بنا تھا تو اینیوے ایسی طرح جو گھر ہوتا ہے گھروں میں ڈھلان دی جاتی ہے دو چار پانچ گھروں کے بعد اور اس طرح کے مین ہولز بنائے جاتے ہیں کہ پانی جو ہے جو بارش کا پانی ہے وہ ان کے ثروب باہر نکل جائے اور گھروں کی طرف نہ آئے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ذرا ڈھلان پر بنا ہوا ہے گھروں کی بنیزبت اسی طرح ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ آپ کو درختوں کے نیچے بھی ایک نظر آ رہا ہوگا اسی طرح کی یہ چیز بنی ہوئی جگہ جگہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ اور الحمدللہ حالانکہ کافروں کا ملک ہے پر یہاں انہیں کوئی چوری کر کے نہیں لے کے جاتا یہی تو غم ہے یہی تو دکھ ہے کہ کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن کہیں پر بھی ہیرہ پھیری سے باز نہیں آتے کہیں کوئی میٹل مل جائے آج بھی مجھے یاد ہے وہ ڈھککن لوگ بیج دیا کرتے تھے اینیوے اس میں اترتے ہیں کبھی تو پانی نہیں ہے تو یہ آپ کوئی چڑیا بھی نظر آ رہی ہوگی تھوڑا سا اسے زوم کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں پہ ایک زمانے میں لومڑیاں بہت آگئی تھیں اس کی وجہ سے خرگوش غائب ہو گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پھر پانی چھوڑا بھی جاتا ہے اور کھینچ بھی لیا جاتا ہے یہاں پیچھے کھیت ہیں مکعی کے کبھی وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ لے کے جاؤں گا چلیں جناب آج کے لیے اتنا ہی سری جس چڑیا کے بارے میں آپ کو وضا رہا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے یہ جائے کی طرح اس کو میرے پاک پروردگار نے اس کے رسک کا سامان کر دیا اس کو ورم مل گیا ڈھونڈ رہی تھی اور جناب یہ لے کے اڑ گئی ہے اور یہ جو لکڑی کے آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ دیواریں ہوتی ہیں گھروں کی انہیں فینس کہتے ہیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں لوگ لکڑی کی بھی لگاتے ہیں مختلف ہائٹس کی بھی لگاتے ہیں تو چلیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں